اچھا میرے عزیز ہوئی تو یہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ سپیچز پیش کریں گے آپ کے سامنے تراویح کے مطالب اور ثابت کریں گے کہ تراویح بدعت ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں میرے بھائیو دیکھنے والو مشاہدین اکرام آج میں نے پسپیچ نہیں دینا تھا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں فارغ ہوتا مجھے ٹائم ملا تو میں نے کہا اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کو ایک لیکچر دے دیتا ہیں کیونکہ پر یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے رہ جاتا ہے جو لوگ دیکھنے ہوتے ہیں انہوں نے وہ دیکھ لیتا ہیں بعد میں ٹھیک ہے نا واللہ میں نے آج انانس نہیں کیا تھا پروگرام بس اسی منٹ میں نے پروگرام کا انانس کیا اور میں لائیو آگیا آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو عزیزو پاکستان کے لئے تو بہت لیٹ ہے نا وہاں پہ تو رات کے کتنے بجے ہم رات کے ایک بجے ہوں گے کونے ایک بجے بہرحال تراویح کے متعلق عزیزو آج کچھ مقدماتی بحثیں آپ کے لئے خدمت میں پیش کریں گے تراویح کہتے کس کو ہیں تراویح لغت میں کیا ہے تراویح کے حقیقت کیا ہے اور تراویح کے متعلق اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام کا موقف کیا ہے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدمات کے بعد نیکسٹ سپیچزز میں ہم شروع کریں گے آپ کے لئے پیش کریں گے کہ تراویح کیوں بدعت ہے تراویح کیوں بدعت ہے وہ اگلے سپیچزز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ابھی جو ہے لغت میں میرے عزیزو تراویح لغت میں کس کو بولتے ہیں راوحہ عزیزو تراویح جمع ہے ترویح کی اور یہ جس مصدر سے مشتق ہے اس کو اردو زبان میں اسی کے الفاظ میں سے کہہ لفظ راحت راحت یعنی آسائش آسائش تو یہ اس نماز میں تو کوئی آسائش تو کوئی ہے نہیں یہ ایک تو مصیبت ہے ٹھیک ہے رہا دو گھٹے تین گھٹے وہ پیٹ پکڑ کے کڑے ہو جاتے ہیں افطار کے بعد ہے کہ نہیں کوئی راحت ہے اس میں کوئی راحت نہیں تو کیوں اس کو تراویح کا گیا ہے ترویح ترویح یعنی استراحت کرنا آرام کرنا لیکن اس میں کوئی آرام تو نہیں ہے کیوں کہ اگر ایک شخص کڑا ہوتا ہے ایک پیر پہ آپ کڑے ہوتے ہیں دونوں پیروں پہ نا لیکن اگر اپنا وزن ایک پیر پہ رکھ دیں پھر اس پیر کو چوڑ کے دوسری پیر پہ اپنا وزن لگا دیں ٹھیک ہے نا تاکہ دوسری پیر کو آرام ملے تو اس کو بولتے ہیں راوحا اس کو بولتے ہیں راوحا کیونکہ اس نماز میں تکلیف بہت ہوتی نماز تو ہے نہیں وہ جب بدعت ہے اس گناہ میں نماز نہیں کہہ سکتے اس گناہ میں اس بدعت میں اس معصیت میں تکلیف ہے تکاوٹ بہت ہے ٹھیک ہے نا وہ نماز جو انسان کو اللہ سے دور کر ہے جو بدعت ہو جو گناہ ہو وہ عبادت ہے ہی نہیں تو وہ ایک پیر پہ کڑے ہوتے ہیں پھر دوسرے پیر پہ ایک پیر دوسرا پیر ایک پیر دوسرا پیر قرآن زمانوں میں ان سے جو عبادت کراتے تھے ان کے جو خلفاء وغیرہ خلفاء خود تو نہیں پڑھتے تھے عمر خود بھی نہیں پڑھتا تھے باقی خلفاء عمر عبدالعزیز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے لیکن لوگوں سے پڑھواتے تھے تو ان کے لئے مسجد میں رسی لگاتے تھے رسی تاکہ یہ جیسے بس میں ہوتا ہے نا بس میں چپڑے ہوتا ہے یا مثلا آپ سبوے میں گئے ہوں تو سبوے میں وہاں پکڑنا کے لئے کیا ہوتا ہے ایک رسہ سا لٹکا ہوتا ہے ہینڈل ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس پہ پکڑ سکتے ہیں اس پہ ٹھیک لگا سکتے ہیں اس پہ آپ اپنا آوازیں ڈال سکتے ہیں تو پرانے زمانوں میں اس طرح رسے لگاتے تھے لوگوں کے لئے کیونکہ ان سے لمبی لمبی صورت ہے بھئی شروع کرو یا اللہ بسم اللہ ہم نے تین رات میں قرآن ختم کرنا ہے پھر وہ شروع ہو جاؤ تو ان سے ایسے زبردسی پڑھواتے تھے تو لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوتا تھا تو ان بچارے کیا کرتے تھے رسی پکڑ کے کڑے ہوتے تھے ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الکتاب المصنف الاحادیث والآثار تعلیف ابن عوی شایب الکوفی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 163 یہ جلد نمبر ہے عزیزو جلد نمبر دو ہے چاپ دار التاج یہاں پہ صفحہ نمبر 163 میں حدیث نمبر 7600 کیا ہے اٹھتر عراق ابن مالک عبد الرحمن ابن عراق اپنے والے عراق ابن مالک اس سے روایت کرتے ہیں عراق ابن مالک تابعین میں سے ہے اس کی وفات سنہ سو کے بعد مسئلہ نہگر وہ سنہ سو میں مرا ہے اس کی عمر اسی سالے تو اس کی ولادت ہے مثلا سنہ بیس کی عمر کے خلافت میں اس طرح اس کی ولادت ہے وہ کہتا ہے ادھرکت الناصفی شہر رمضان وہ کہتا ہے ایک زمانہ مجھے یاد ہے ماہ رمضان میں یربطون لہم الحبال یستمسکون بہا من طول القیام ماہ رمضان میں لمبی لمبی پڑھواتے تھے لوگ ان سے انترابی تو کیا کرتے تھے وہاں ان کے لئے رسے مسجد میں رسی لگاتے تھے صفوف کے لئے تو اس میں کیا کرتے تھے لوگ اسے رسی سے پکڑتے تھے جیسے بس میں لوگ ہوتے ہیں اب بعض بسوں میں ہوتا ہے وہ پائپ ہوتا ہے ایک پول ہوتا ہے پول سے پکڑتا ہے پول ورٹیکل ہوتا ہے ہوریزانٹل افقی امودی ہوتا ہے بعض جگہوں پہ چین ہوتا ہے چین پکڑتا ہے سبوے ٹرین وغیرہ میں اس طرح یہ لگاتے تھے مساجد میں تو یہ بس عمر کا زمانہ ہوگا معاویہ کا ہوگا پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح لگاتے تھے اچھا یہ کتاب سحاح اللغہ تعلیف الجوہرین جزء اول یہاں پہ ملاحظہ فرمائی سفر نمبر تین سو ستر میں وہ تراویح لفظ تراویح کے مطالب دیکھیں وراوح بین رجلیہ ایثا قام علی احداہما مرتا وعلی الاخرا مرتا راوح کس کو بولتا ہے راوحی راوحو مراوحتا آپ ایک پیر پر کرے ہوں پر دوسرے پیر آپ کرے تو دونوں پیر پیوٹا ہے لیکن وزن آپ کی چوائس ہے وزن دونوں پر رکھتا ہے یا وزن ایک پیر پر ہو تو اگر انسان وزن اپنا بدلتا رہے تو اس کو بولتے ہیں راوحہ راوحہ وَيُقَالْ إِنَّ يَدَيْهِ لَتَتَرَاوَحَانِ بِالْمَعْرُوفِ یہ بھی ایک مثلاً عربی زبان کی ایکسپریشن ہے کہ اس کے دو ہاتھ بلے اچھے کاموں میں باری باری اپنے دونوں ہاتھ سے وہ اچھے کام کرتا ہے اچھا یہ کتاب ہے زمخ شریف صاحب کی اصاص البلاغہ چاب دار القطب العلمیہ جو سے اول یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو ترانوے میں وَالْمَاشِي يُرَاوِحُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ مَاشِي يُرَاوِحُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ انسان جو پیدل چل رہا ہوتا ہے چلنے والا اپنے دونوں پیروں کے درمیان وہ مراوحہ کرتا ہے مراوحہ کرتا ہے یعنی وزن ایک پہ آتا ہے دوسرے پہ وزن ایک پہ آتا ہے یہ اس کو راوحہ بولتا ہے لسان العرب لابن منظور الافریقی جوز نمبر دو چاب دار صادر یہاں پہ صفحہ نمبر چار سو سٹھا سٹھ میں ملاحظہ فرمائیے ابن منظور صاحب فرماتے ہیں چار سو سٹھ سٹھ میں وَرَاوحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ایک اپنے پیروں کے درمیان اس نے مراوحہ کیا اِذَا قَامَ عَلَىٰ اِحْدَاهُمَا مَرَّةً وَلَا اُخْرَا مَرَّةً جب انسان ایک پیر پہ کر رہا تھا پھر دوسرے پیر پیر ٹھیک ہے نا اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی کہ وہ اپنے پیر کو آرام پہنچا دیں انسان کا پیر جب انسان دیر کرا ہوتا ہے نا تو وہ ایک پیر وزن ایک پیر ڈال لیتا ہے پھر دوسرے میں ڈال لیتا ہے تاکہ پیروں کو پیروں کو وہ آرام ملے کتاب شرح سنن ابی داود تعلیف محمود العینی عمدت القاری کے لکھنے والے انہوں نے ابو داود کی سنن کی بھی شرح کی ہے جلد نمبر پانچ شاب مکتبت الرشد ریاض میں کتاب چپی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے میں کہتے ہیں یراو حبین رجلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں یراوح حبین رجلی وہ کبھی وزن ایک پیر پر کبھی دوسرے پر رکھتے ہیں اچھا یہ نماز تراویح کی بات نہیں ہو رہی ہے ویسے ہی نمازوں میں وَمِنْهُ صَلَاةُ التراویح صلات التراویح بھی سیدھ یہ تراویح کو تراویح کھا گیا ہے ٹھیک ہے نا انسان کبھی ایک پیر پر وزن ڈالتا ہے کبھی دوسرے پر کیونکہ اس لئے لمبی بہت ہوتی ہے وَقِيلَ السُمِّيَتْ التراویح لَعَنَّ الْمُصَلِّيَتُولُ قِيَامِهِ فَيَتَرَوَّحُ بِالْقِيَامِ عَلَىٰ اِحْدَ الْقِدَمَيْنِ تراویح کو اس لئے تراویح کیا گیا ہے کہ تراویح لمبی ہوتی ہے نماز میں ٹائم بہت لگتا ہے تو نماز گزار اپنے پیر کو آرام پہنچانے کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں کہ تراویح ہے چاہیے سمجھ میں آگیا بھائی صاحب نماز تراویح ہوتی کیا چیز ہے عزیزوں نماز تراویح یہ تراویح کا لفظ ہے نماز تراویح یہ ہے کہ جماعت عمریہ ماہ رمضان میں نوافل کو مصطحب نمازوں کو وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی عدد رکعت کتنے ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے کی رکعت اس کو ان لوگوں کو نہیں مانتے ہیں رکعتیں کتنے ہوتی ہیں بہت عجیب و غریب اس میں اخوال ان لوگوں اس کو بولتا ہے نماز تراویح خود نماز ماہ مبارک رمضان میں نماز پڑھنا واجب نماز تو ایسی واجب ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں اس میں تو ثواب ہے ہمارے ہاں لیکن نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے یہ بدعت احل بیت علیہ السلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لئے واضح ہو جائے گا ملائزہ فرمائی یہ کتاب ہے بخاری شاب دار احیات طراث العربی یہاں پہ ملائزہ فرمائی صفحہ نمبر تین سو اکاون کتاب صلات التراویح تراویح کی نماز کی کتاب نماز ہے بھئی یا نہیں ہے بتاؤ وہ کوئی نماز ہے تراویح نہیں اگر بدعت ہے تو نماز نہیں اگر بدعت نماز یعنی عبادت اگر بدعت ہے تو گناہ گناہ نماز ہو سکتا ہے نہیں ابو سلامہ ابن عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز کیسے تھی تو عائشہ نے کہا ما كانت ما كانت یزیدو فی رمضان ولا فی غیرها تو یہ ہمارے لئے مردود ہے یہ عائشہ کا قول عائشہ کہتی کہ رمضان ہو یا غیر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑتے تھے گیارہ رکعتوں پڑتے تھے ٹھیک ہے نا ہمارے نزدیک رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں بہت تھی ہیں رات کو نمازیں بہت تھی ہیں اچھا اچھا لیکن جماعت مخالفین کے نزدی یہ تراویح کے رکعت کتنے ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا تو ان کے نزدیک بڑا اختلاف ہے عائشہ کہتی ہیں کہ وہ رمضان ان کا کوئی خاص نمازتی نہیں بس وہی رمضان غیر رمضان سب وہ رات کو صرف گیارہ رکعت پڑتے تھے یسلی عربان چار رکعت انہوں نے پڑھ لیا لا تسل عن حسنہن وطولہن کہ کتنی پیاری اور کتنی لمبی رکعت پڑتے تھے وہ پوچھو نہیں پھر چار مزید پڑھتے تھے فلا تسل عن حسنہن ولا طولہن پوچھو سوال نہ کرو کہ کتنی پیاری نماز پڑھتے تھے اور کتنی وہ لمبی کر کے نماز پڑھتے تھے چار چار کتنے ہوگئے آٹھ ثم یسلی ثلاثہ پھر تین رکعت ان پڑھتے تھے فقولتو یا رسول اللہ اتنامو قبل انتو تر نماز وطر جو ایک رکعت ہوتی ہے یا رسول اللہ وطر نماز وطر بولتے ہیں طاق کو ایک ایون ہے ایک آڑ ہے جو طاق آڑ کو بولتے ہیں وطر جو وطر نماز ہے ہمارے ہاں وطر نماز ایک رکعت کی اب آئیشہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت پڑھتے تھے شاید ان کے ہاں وطر جو ہے تین کیونکہ وطر ہوتا ہے طاق کو بولتے ہیں سونے سے پہلے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وطر پڑھتے ہیں تونوں نے کہا میرے آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا تو عزیزو آپ نے دیکھا کہ اس روایت میں کیا ہے آئیشہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان چاہے غیر رمضان گیارہ رکعت نماز ہے بس کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ ابھی ہم استدلال نہیں کر رہے کہ تراویہ بدعت ہے ابھی ہم تراویہ کی ماہیت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ تراویہ جو جماعت کی نماز ہے رمضان میں پڑھی جاتی ہے جماعت مخالفین کے ہاں اس کے رکعات کی تعداد کیا ہے ٹھیک ہے نمو جماعت عمریہ جماعت عمریہ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں جماعت عمریہ ان کے نزدیک ایک قول نہیں ہے اقوال مختلف ہیں اقوال مختلف ہیں اب یہ اقوال پیش کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لئے دلیل لا دیں گے کہ کیوں یہ بدعت ہے کہ صرف شیعوں کے لئے ثابت نہیں کریں گے کہ یہ بدعت ہے شیعوں کے لئے تو بہت آسان اس کا بدعت ثابت کرنا مخالفین کے لئے انشاءاللہ وہ کل سے ہو کیوں بدعت ہے کیوں گناہ ہے کیوں فسق ہے وہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی یا جب میرا نیکس لیکچر ہوا اس موضوع یہ کتاب ہے المبسوط للسرخصی المبسوط للسرخصی یہ فقہ کی کتاب ہے ابو حنیفہ کی فقہ پر سب سے جو مبسوط سب سے جو مفصل کتاب ہے احناف کے نزدیک فقمسی کتاب ہے یہی مبسوط ہے الجزع الثانی من کتاب المبسوط للسرخصی سرخص سرخص گاؤں ہے ایران میں وہاں سے اس کا تعلق مصنف یہ مجتہد ہیں لگوں کو چاب دار المعرفہ بیروت یہاں کتاب الصلوات باب الصلوات میں کتاب التراویح سنہ 143 میں شروع تھی اگلے صفحے بار الفصل فی عدد الرکعات بھائی بتاؤو سرخصی صاحب اب احناف کے مجتہد ہیں آپ کی مذہب میں تراویح کے کتنے رکعات ہیں فَإِنَّهَا اِشْرُورَنَا رِكْعَا سِوَا الْوِتْرِ عَندَنَا کہتا ہے وِتْر کے علاوہ اب وِتْر تین رکعت کیا ہے عائشہ تو کہتے ہیں تین رکعت کیا ہے یا ایک رکعت کیا ہے برحال وِتْر کو چھوڑا وہ اس کے علاوہ بیس رکعت یعنی یا ایکی سے یا تئی سے کتنے رکعت ہیں وَقَوْلَ مَالِك مَالِك ابنِ عَنَس جو مالکیہ کا امام ہے جو میدینے منورہ کا رہنے والا تھا اس نے کہا ہے اَسْسُنَّةُ فِيهَا ثَلَاسٍ سِتَّتٌ وَثَلَاثُونَ اس نے کہا کہ سنت اس میں کیا ہے چھتیس رکعت ہیں چھتیس رکعت ہیں اچھا حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے حدیث کچھ بھی نہیں ہے ان سے اگر حدیث مانگو حدیث کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہمارے مجتہدین ہیں فتوے دیتے ہیں حدیث فتوے کچھ نہیں ہوتا فتوے آتے ہیں اس کی طرح جیسے ہوتا ہے مشین گن کی طرح مشین گن برس مارتا ہے اسی طرح مجتہدین چاہے شیاءوں چاہے مخالفین فتوے آتے ہیں بھئی حدیث کہاں ہیں اچھتیس رکعت ہے کوئی کہہ رہا ہے اچھی بات قال ابو حنیفہ ابو حنیفہ نے کہا یسلی رکعتان کما ہوا السنہ ویسلی باقی فرادا کل تسمیلی متین عربع رکعت و آقل ابو حنیفہ نے کہا بیس رکعت پڑھو بیس رکعت پڑھو اچھا بیس رکعت کے بعد پھر کیا کرو سنت یہی ہے کہ بیس رکعت پڑھو اس کے بعد فرادا پڑھو ویسلی بیس رکعت کے بعد ترہوی خطہ میں فرادا جتنا مرضی پڑھو کل تسلیمتین عربع رکعت بلی بلی ہر چار رکعت کے بعد دو سلام دینے ہر چار رکعت کے بعد دو سلام دینے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ شاید وی مراد دینے چار چار رکعت کر کے وہ باقی اس طرف پڑھو شافعین کہا ہے لا بعث بعدائل کل جماعتا کما قال مالک شافعین نے کہا ہے کہ یہ جتنے رکعات تم پڑھتے ہو سب جماعت کے ساتھ پڑھو ابو حنیفہ نے کہا کہ صرف بیس رکعت بھلے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے باقی جو ہے وہ فرادا پڑھو شافعین نے کہا کہ سب کے سب چالیس پچاس جتنے منزل پڑھنا ہے وہ سب جماعت میں پڑھو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس مکروہ ہے بیس سے زیادہ جماعت میں پڑھو یہ مکروہ کس نے کہا ابو حنیفہ حدیث و حدیث کچھ بھی نہیں ہے یہ جو انا ایسے ہی بناتے جاؤ شریعت تو ہے یہ ہی بناتے جاؤ فتح دیتے جاؤ